بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر ایسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پروی این آف مسلم فیملی لا آڈیننس ٹو بی اپلائی اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ اکیس ہے اور ساتھ میں بائیس سے لے کر چھ بیس تک بھی ہم سٹیڈی کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا چینل جو ہے پریٹ پا جیسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بیلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو سیکشن ٹوئنٹی ون جو ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ آہ نائٹین سکسٹی فور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کے اندر دورانے سمات مقدمہ دورنگ دی کورس آف پروسیڈنگ آف اینی فیملی میٹر آہ ان فیملی کورٹ تو یہ جو سیکشن سیون ایٹ نائن اور الیون ہیں آف مسلم فیملی لاؤ آڈیننس نائٹین سکسٹی ون یہ چار پانچ سیکشنیں جو ہیں یہ اپلائی ہوں گی اور یہ مسلم فیملی لاؤ آڈیننس دورنگ دی کورس آف ٹرائل اپلیکیبل ہوگا اب یہ سیکشن سیون یہ ہے یہ ڈائیورس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ایٹ جو ہے یہ ڈیزولیشن آف میریج کو ڈیل کرتی ہے اور سیکشن نائن جو ہے منٹیننس کے بارے میں ہے یعنی کہ سیون ایٹ نائن کے تحت اگر آپ کاروائی کرنا چاہتے ہیں مسلم فیملی آ آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت تو یہ پھر یہ تین چار سیکشنز جو ہیں یہ فیملی کورٹ ایٹ کے اندر اپلائی ہو سکتی ہیں دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب فیملی کورٹ پروسیڈنگ مکمل کرنے کے بعد مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اگر وہ ڈیگری پاس کرتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ڈیگری پاس کرنے کی ڈیٹ جس ڈیٹ کو پاس کرے گی اس کے بعد سات دن کی اندر اندر within the period of seven days وہ اپنے ڈیگری کی ایک فٹو کاپی یا attested کاپی وہ سات دن کے اندر اندر بزری یا registered post وہ مطلقہ chairman union council کہ جس کے اندر وہ defendant ریاش پذیر ہے اس کو بزری یا registered post by my acknowledgement due اس کو بھیجے گی اس کے بعد دوسری دوسرا کام یہ ہے کہ جب وہ chairman union council family court کی طرف سے یا desolation of marriage کی جو ڈیگری جو عدالت نے پاس کی ہے جب وہ اس کو رسیب ہوگی تو پھر وہ bound ہے کہ وہ مسلم family law ordinance 1961 کے تحت کی section 7 کے تحت پھر وہ مزید کروائی اس ڈیگری کے بعد وہ کرے گا اب یہ جو ڈیگری تنسیخ انکہ یا ڈیزولیشن of marriage جو ہے یہ جب عدالت صادر کرتی ہے اور جس ڈیٹ کو صادر کرتی ہے اس ڈیٹ کے سات دن کے بعد سات دن کے اندر اندر family court کے لئے ضروری ہے کہ وہ مطلقہ union council کے chairman کو بھیجے اور سات دن کا time registered post کے ذریعے بھیجنے کا اور جس جس دن chairman union council کو عدالت کے ڈیگری ملے گی اس دن سے لے کر 90 days پھر اس کی میاد ہوگی 90 days گزرنے کے بعد وہ family court کے ڈیگری جو ہے وہ effective اور مؤثر تصور ہوگی اور اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ 90 days گزرنے کے بعد اگر وہ تنسیخ ہی نکاح کے ڈیگری اگر عدالت نے پاس کی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ desolation has been affected کہ طلاق ہو چکی یا تنسیخ ہی نکاح ہو چکا اب تیسری بات یہ ہے کہ جب union council کے chairman کو عدالت کے ڈیگری receive ہوگی اور وہ جس دن receive کرے گا اس دن یعنی کہ اس دن سے لے کر 90 days کے بعد وہ ڈیگری effective ہوگی اس سے پہلے وہ effective نہیں ہوگی اب وہ 90 days کے اندر اندر chairman union council کیا کرے گا سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ جب اس کو ڈیگری وصول ہوگی اس ڈیگری وصول ہونے کے بعد تیس دن کے اندر اندر total اس کی میاد ڈیگری کی 90 دن ہے اور یہ جس دن اس کو وصول ہوگی ڈیگری chairman union council کو وہ تیس دن کے اندر اندر ایک arbitration council وہ تشکیل دے گا اور یہ salsi council arbitration council یہ دو بندے لڑکی کی طرف سے اور دو بندے لڑکے کی طرف سے وہ appoint کیے جائیں گے اور وہ پانچ لوگ بیٹھ کے پانچ پاں chairman ہوگا وہ پانچ لوگ بیٹھ کے ان couples کے درمیان region union کی کوشش کریں گے اگر ان کی region union ہو جاتی ہے تو well and good پھر عدالت کے جو ڈیگری جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی ineffective ہو جائے گی اور اگر ان کے درمیان وہ جو salsi council بنائی جائے گی تیس دن کے اندر اندر اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی یا ان کے درمیان معاملات تیہ نہیں پاتے تو پھر جب نوے دن کی میاد پوری ہو جائے گی تو وہ ڈیگری جو ہے وہ effective ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر جس chairman union council کی کوششوں سے تیس دن کے اندر اندر اگر میہ بیوی کے درمیان مسالحت ہو جاتی ہے ان کے درمیان کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ راضی برزا ہو جاتی ہیں تو وہ جو ڈیگری ہوگی جو عدالت family court نے جاری کی ہوگی وہ غیر مؤثر تصور ہوگی یعنی کہ نوے دن کے اندر اندر اگر ان کے مسالحت کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ڈیگری غیر مؤثر تصور ہوگی اگر ان کی مسالحت کامیاب نہیں ہوتی تو نوے دن گزرنے کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں آپس میں مزید رہنا نہیں چاہتے یہ separation چاہتے ہیں تو پھر نوے دن جب گزر جائیں گے تو پھر ان کے درمیان ڈیزولیشن آم میریج کے ڈگری جو ہے وہ افیکٹیو ہو جائے گی یعنی کہ طلاق یا ڈیزولیشن آم میریج جو ہے وہ افیکٹیو ہو جاتی ہے یعنی کہ طلاق ہو گئی اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹیٹو اب سیکشن ٹوینٹیٹو جو ہے اس کے اندر بتایا یا گیا ہے کہ عدالت فیملی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اگر اس کو اپنی طرف سے یا کسی پارٹی کی اپلیکیشن کے اوپر اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیرمن یونین کونسل یا اربیٹریشن کونسل کے پاس جو پروسیڈنگ جو جاری ہے جس کسی فریق کے درمیان یا کسی فریق کی اپلیکیشن کے اوپر اگر وہ جاری ہوئی ہے تو فیملی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس جو کروائی ہے اس کو سٹے کر سکے اس کو روک سکے اس کو ایڈجنگ کر سکے اس طرح کا کوئی اختیار فیملی کورٹ کے پاس نہیں ہے یعنی کہ سیکشن ٹینٹی ٹو کہتی ہے کہ بار آن دی ایشیو آف انجنگشن بائی فیملی کورٹ یعنی کہ فیملی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ چیرمن اربیٹریشن کونسل یا یونین کونسل اگر اس کے پاس کوئی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اس طرح کی فیملی میٹر کے سے متعلق تو اس کروائی جو اس کے پاس جاری ہے فیملی کورٹ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتی روک نہیں سکتی اس کے خلاف انجنگشن سادر نہیں کر سکتی اس کے بعد آج آتی ہے سیکشن ٹوئنٹی تھری اب سیکشن ٹوئنٹی تھری کے اندر ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی کی اوپر کوئی کوئی کورٹ دیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگ نہیں کر سکتی اب ٹوئنٹی تھری کیا کہتی ہے کہ ویلیڈیٹی آف میریج ریجسٹرنڈ انڈر مسلم فیملی لا آڈیننس ناٹ کیو بھی کوئیسٹنڈ بائی فیملی کورٹ اب اس کے اندر یہ ٹوئنٹی تھری کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی نکاح کپلز کے درمیان جو بھی نکاح مسلم فیملی لا آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت جو ریجسٹرڈ ہو گیا ہے اس کی اس نکاح نامے کی ویلیڈیٹی کو اس نکاح نامے کی ویلیڈیٹی کو یا اس نکاح کی ویلیڈیٹی کو کسی بھی فیملی کورٹ کے اندر نہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ویلیڈیٹی کی اوپر کوئی پیسٹن ریز کیا جا سکتا ہے نہ پیسٹن اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی فور اب سیکشن ٹوئنٹی فور کے اندر یہ فیملی کورٹ ایکٹ بنانے والے نے ایک اور بات کی طرف نشاندی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ فیملی کورٹ انفارم یونین کونسلز آف کیسز ناٹ ریجسٹرڈ اندر مسلم فیملی لا آردیننس ناٹر اس کے اندر ایک بات کی نشاندی یہ کی گئی ہے کہ جب یہ فیملی کورٹ آردیننس ناٹرین ناٹرین انفارس ہو گیا اور یہ فیملی کورٹ ناٹرین آف کونسلز کے طرف یہ فیملی کورٹ بن گئی اور اس کے بعد فیملی کورٹ کے اندر کوئی ایسا مقدمہ آ گیا کہ جس کے اندر مابینی فریقین کوئی نکا نامہ نہیں ہے ان کے درمیان نکاح تو ہو گیا لیکن ان کا نکاح جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے وہ کاغذی کروائی اس کی نہیں ہوئی نکاح زبانی پڑھا گیا لوگوں کے سامنے پڑھا گیا جرگے میں پڑھا گیا اس کے اندر حق مارتے ہوا سارا کچھ ہوا لیکن اس نکاح جو ہے وہ ریٹن فارم کے اندر نہیں ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے اور وہ فیملی کورٹ کے اندر کوئی ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آ گیا اور وہ فیملی کوٹ کے اندر میٹر آ گیا تو پھر یہ فیملی کوٹ کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کے سامنے ایسا کوئی کیس آ جائے کہ جس کے درمیان کہ جس میں وہ سپاؤسز کے درمیان یا میہ میوی کے درمیان نکاح ہوا تو ٹھہرا ہے لیکن وہ ریجسٹر نہیں ہے تو ایسے نکاح کے بارے میں عدالت جو ہے وہ مطالقہ یونین کونسل جس کے اندر وہ ریاض پذیر ہوں گے ان کو پھر وہ فیملی کوٹ جو ہے وہ اتنا کرے گی تاکہ ان لوگوں کا نکاح جو ہے وہ ریجسٹر ہو سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی فائل اب سیکشن ٹوئنٹی فائل کے اندر ایک پاور ہے جو دیلیجیٹ کی گئی ہے جج فیملی کوٹ کو اور اس نے یہ کہا گیا ہے کہ فیملی کوٹ دیمت تو بی اڈسٹرکٹ کوٹ فر دی پرپلز آف گارڈین ایٹین نائٹی اٹھارہ سو نوے کا جو گارڈین ایڈ وارڈ ایکٹ ہے اس کی تحت اگر کوئی مقدمہ فیملی کوٹ کے اندر آتا ہے یعنی کہ کسٹڈی آف مائنرز کا یا بیل پیار مائنرز کا تو اگر کوئی پارٹی فیملی کوٹ کے اندر اس طرح کا مقدمہ بچوں کی وہ جو کفالت کا یا کسٹڈی آف مائنرز کا اگر کوئی مقدمہ فیملی کوٹ کے اندر آتا ہے تو ایک تو یہ الگ سوٹ ہوتا ہے اور یہ جو مقدمہ ہے یہ فیملی کوٹ بحثیت ہے ڈسٹک جج یہ مقدمہ سنے گی اور اس کو جیسے ڈسٹک جج کو پاور حاصل ہوتی ہیں اس طرح اس فیملی کوٹ کو بھی پاور ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں ڈسٹک کوٹ کے وہ ڈسٹک کوٹ کے پاور استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا جب کوئی مقدمہ آتا ہے اس کے پاس کسٹڈی آف مائنر کا اندر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نو دے تو پھر عدالت کے پاس یہ جو جیرزریکشن ہوگی یا جو اس کے پاس اختیار ہوگا جو پاور ہوں گے وہ ڈسٹک جج کے ہوں گے یعنی کہ فیملی کوٹ جو ہے وہ ڈسٹک جج کی حیثیت سے یہ کسٹڈی آف مائنر کا جو مقدمہ ہوگا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت وہ سنے گی اس کے پاس جیرزریکشن ہوگی اور جو ٹرینٹی سیکس ہے اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے فیملی کوٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے بارے میں اس کو کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ فرمولیٹ کرتی رہے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی 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 رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اگر سمجھ آگئے تو شیئر بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک میں ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ہنڈ ریشن جو لگ